موسیقی ایمان صاحب کی گفتگو بھی ہوئی اور شیخ رشید احمد صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا آج ایک پریس کانفرنس میں کہ یہ جو اب نکل رہے ہیں یہ الیکشن کیمپین ہے یہ خامخواہ خود بھی خوار ہوں گے اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوگا عمران خان صاحب کی حکومت اپنی مدد مکمل کرے گی تین سال کا عرصہ پورا ہو چکا ہے اور اب یہ کچھ عرصے کے بعد پھر الیکشن کیمپین بقاعدہ سے پراپر شروع ہوگی یہ اسی الیکشن کیمپین کا حصہ ہے اگر نکلنا تھا یہ اعتجاج کرنا تھا تو اس کے لیے مناسب وقت وہ تھا کہ جب پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب دوہزار انیس میں نکلے تھے دوستہ مراد سعید صاحب کبھی یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی یہ موسمی ہیں یہ اپوزیشن والے اور ان کا یہ اعتجاج بھی موسمی ہیں کہ سردی کا موسم آتا ہے تو یہ نکل آتے ہیں پی ڈی ایم کا اعتجاج یا پی ڈی ایم کا گٹ جوڑ تمام اپوزیشن جماعتوں کا یہ کیا واقعی نتائج پڑیوز کرے گا یہ نہیں کرے گا یہ تو وقت آنے پر ہی پتا چلے گا لیکن اگر ایکسپیرینس کی بیس پر بات کی جائے جو اس سے پہلے ہوا تو وہ ہم نے یہی دیکھا کہ تب بھی اتنا ہی شور تھا تب بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ حکومت کا تختہ اُلٹ دیا جائے گا لیکن تب بھی صرف اعتجاج ہوا اور اعتجاج ختم ہو گیا حکومت کے لیے جہاں پر کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو وہ اتحادیوں کو لے کر ہے جس میں ایم کی ایم ہے اور پی ایم ایل کیو شامل ہے پی ایم ایل کیو کی طرف سے کل ایک دوبارہ بیٹک کا احتمام کیا جا رہا ہے اور اس میں بیٹھ کر ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جی تین سال سے ہم ساتھ ہیں جب ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں ساتھ میں شامل کر لیا جاتا ہے اور ہمیں ہماری مدد مانگی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ ہمیں پوچھا نہیں جاتا اور انتظامیہ کی طرف سے ہمارے کارکنان کو بھی تنگ کیا جاتا ہے مشکل میں ڈالا جاتا ہے تو یہ وہ خطرہ ہے یا یہ وہ جو مسئلہ ہے کہ جس کا حکومت کو اصل تھرٹ نظر آ رہی ہے اگر کوئی تھرٹ ہے بھی تو آج کے پروگرامر جی سوالے سے ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد ویلکم بیک آفت بریک جی آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے محسوس میں امانوں کا تعارف ہمیں جوئن کیا ہے پاکستان بیوز پارٹی سے اخونزادہ چٹان صاحب نے چٹان صاحب کو وحبہ شکریہ کیا ہمیں جوئن کیا حکمران جماعت پاکستان دیرے کی انصاف سے ہمیں جوئن کیا ہے ندیم قریشی صاحب نے قریص صاحب کو بہت بہت شکریہ اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوئن کیا ہے دانیال چودی صاحب نے دانیال صاحب کو بہت بہت شکریہ جیسے کہ پروگرام کی ابتدائیے میں میں نے کہا کہ بات آج ہم پی ڈی ایم کے کریں گے اور پھر پی ڈی ایم کو لے کر پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کو لے کر بات کریں گے تو پہلے ذرا اپوزیشن کا پوائنٹ فیو لیتے ہیں اور دانیال صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ شیخ رشید احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپ احتجاج کی کول آپ نے دی ہے یہ بیسکلی الیکشن کیمپین ہے جس میں آپ نکل رہے ہیں لوگوں کو آپ موبیلائز کریں گے کیونکہ اس کے علاوہ اور کچھ حاصل ہونا نہیں ہے آپ نے خواہ رہی ہونا ہے اور اگر کچھ کرنا تھا تو ان کی نظر میں آئیڈیل ٹائم وہی تھا کہ جب مولانا فضل الرحمن صاحب دوہزار انیس میں آئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی شیخ صاحب کے تو کہتے ہیں ہزاروں خواہشی کے خواہش پر نکلے بڑے نرمان نکلے پھر بھی کم نکلے کہ ان کی تو خواہشیں اور چیزیں بڑی الگ ہیں کیونکہ نہ عوام کی پلس کے ساتھ چلتے ہیں نہ یہ عوام کے مینڈٹ کے ساتھ چلتے ہیں نہ یہ عوام کی آواز ہیں یہ تو اب کتلیاں بیٹھے ہیں سیلیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہ ان کو در حقیقت میں ان کا عوام کے ساتھ کوئی ٹچ ہے لال حویلی تو رہ گئی ایک لال حویلی رہ گئی نہ ان کا آنا نہ جانا نہ عوام کو دیکھنا ان کو کیا پتا کہ آٹا کتنے کا ہے ان کو کیا پتا کہ جو چینی ہیں وہ 160 روپے پر چلی گئی ہے اس کو کیا پتا ان بندے کو کیا پتا کہ آج پندہ سو چالیس روپے کا آپ کا بیس کیجی کا تروڑا مل رہا ہے جو پانچ سو پچاس روپے کا ملتا تھا تب ان کو کیا پتا کہ بجلی کے نرخوں میں بیس 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 روپے اچھا یہاں پر دانیال صاحب میں قدقل امیلی معذرت جب آپ کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے یہ تمام پوائنٹس ریز کیا جاتے ہیں تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ دیکھیں جی موڈر سائیکلز کی ریکارڈ سیل گاڑیوں کی ریکارڈ سیل اگر لوگ جو ہیں وہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ چیزیں ان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں تو پھر یہ تمام جو باقی فگر سامنے آتے ہیں کہ فلان چیز کی سیلز بڑھ گئیں انہوں نے ہزاروں نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا لاکھوں نوکریاں دینے کا آج ان کی پولیسیز کی وجہ سے چھے فیصد سے آج وہ بڑھ کے انیمپولیمنٹ ریٹ پندرہ فیصد ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ اگر سو بندے ہیں ان میں سے پندرہ جو ہیں ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے یہ کس کی پولیسی یہ ان کی پولیسی ان تمام پولیسیز کی وجہ سے آج یہاں آپ پہنچ گئے ہیں آپ کی بیس بائیس ہزار روپیا آج بھی 23 روپیا تنخواہ ہے ایک عام ملازم کی ایک عام بندے کی مجھے بتائیں کہ آپ اس میں چوبیس فیصد انفلیشن ہوا وہاں فوڈ کس طرح خرید سکتے ہیں آپ یہ ڈالیں چینی کیسے خرید سکتے ہیں آپ مجھے خالی بجلی کا بل گھر کا کرایا اور آپ مجھے جو ساتھ چینی اور ڈال ہے انہی کا آپ مجھے آپ ان کا مجھے ایک چال بتا دیں آپ کے پاس اس کا کوئی توڑ ہے دیکھیں بلکل توڑ ہے توڑ کیا ہے توڑ ہے اس کا ان کو گھر بیجنا اس نہ اہل اور نہ لائق حکومت کو گھر بیجنا یہ ہے توڑ ان کی ان کامپٹنس کو ایکسپوز کر کے ان کو پارلیمنٹ سے باہر پھینکنا اور دوبارہ سیاسی شہید نہ بننے دینا توڑ ہے اور ان کو پاکستان کی سیاست سے خیر عباد کرنا کیونکہ ان کو آپ جس چیز کو اٹھائیں گے وہ آپ کے بڑا پروجیکٹ ہے وہ چھوٹا پروجیکٹ ہے وہ چینی ہے وہ آٹا ہے وہ بی آر ٹی ہے وہ بجلی ہے وہ پرائم میسٹر ہاؤس ہے ان کی جس چیز کو اٹھائیں ان کی پولیسی غلط ہے ان کی ایف بی آر کی پولیسی غلط ہے ان کی ٹیکس کلیکشن کی پولیسی غلط ہے یہ اداروں کو یہ پہلی حکومت ہے جس نے آج اداروں کو ویکن کر دیا اداروں کی انٹیگریٹی کو ایسٹیک پہ لے گیا ہے اپنی گورنمنٹ کی پولیسیز کو ایسٹیک پہ لے گئے دیموکرسی کو ویکن کر دیا دیموکرسی کو لوگ کوششن شروع کرنے شروع ہو گئے ہیں اس کی نلائق اور ناہل اور انکومپٹنٹ حکومت کی وجہ سے میں چٹان صاحب کی طرف جانا چاہوں گا اب جی چٹان صاحب جو احتجاج کی کال دی گئی ہے ملاقاتوں کا اور باتچیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان پیبلز پارٹی کس حد تک جائے گی اس احتجاجی سیاست میں یا پاکستان پیبلز پارٹی وہی جو پہلے بھی مشورہ دے رہی تھی اب بھی وہی مشورہ دیتے ہوئے اسی پر قائم رہے گی کہ جی آپ نے جو تبدیلی کرنی ہے وہ پارلمنٹ میں رہتے ہوئے کریں یعنی کہ بورڈ اف نو کانفیڈنس بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ہماری پشتوں کا ایک شیر ہے کہ منزل دو ٹھولو یعنی منزل ہم سب کا ایک ہے لیکن سفر جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے اس پہ تمام اپوزیشن متفق ہے کہ یہ حکومت الیکٹڈ نہیں ہے یہ سیلیکٹڈ ہے اس میں تمام اپوزیشن جماعتی جو ہے وہ متفق ہے جس طرح دانیال بھائی نے کہا اس پہ ہم تمام اپوزیشن کے جماعتیں متفق ہے کہ جب تک یہ حکومت گر نہیں جائے گا عوام کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے اس حکومت نے اور پتہ نہیں کہ اور کتنا مشکلات میں ڈالیں گے ایک سو اٹھتر تک ڈالر پہنچ گیا کبھی کسی نے تصور یہ نہیں کیا تھا ایک سو پانچ روپے سے پونچ گیا پچ پنچ سی چین ایک سو ستر پہ پونچ گیا اس طرح ہر چیز میں تو ہم سب اس پہ متفق ہے کہ اس ملک کے مسائل کا حل یہ ہے عوام کو اس میں انگائی سے نجات دلانے کا اور اس عذاب سے نجات دلانے کا کہ یہ حکومت کو ہم گھر بیج دی صرف ہمارے اختلاف پہ تریخیقار پہ ہماری جو پیڈیم تھا اس میں ہمارے جو دوستیں وہ سمجھتے تھے کہ ہم خود استفادے کے اور گھر چلے جائے تو یہ حکومت چل جائے گا ہمارا عرض یہ تھا ہمارا کہنا یہ تھا کہ نئی بھائی یہ طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے حکومت نہیں جائے گا اس طریقے سے حکومت اور مضبوط ہو جائے گا اس طریقے سے ان کو اپنے ناجائز بلوں کو پاس کرنے کا موقع مل جائے گا اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم پنجاب میں کیونکہ پنجاب میں بھی استعمانگی تانگی کا حکومت ہے اور مرکز میں ہم عدم اعتماد لائے اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ایک ڈیمو بھی دیا کہ چلو اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے تو ہم جیلانی صاحب کو الیکشن لڑاتے ہیں دیکھتے ہیں آزماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارا وہ تجربہ ناکام ہوا تو ہمارا صرف ان چیز پر اختلاف تھا کہ ہمارے دوست کہتے تھے کہ لانگ مارس کا بغیر استفاق کا کوئی پاہدہ نہیں ہوگا یہ لوگ کہتے تھے کہ آدم اعتماد نہیں لانا چاہیے تو اب باقی موقع تو ہمارا ایک ہے اور ہماری درمیان میں اس طرح کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہوا ہے تو پھر اتجاجی سیاست میں آپ کس حد تک آگے جائیں گے دیکھیں جی قانون اور رئین جہاں تک اجازت دیتا ہے اور جس میں ملکہ بہتری ہو وہ ہم جانے کو تیار ہے لیکن قانون اور رئین سے ہٹ کے ہم ایک قدم بھی آگے بڑھنے کیلئے تیار نہیں ہی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس حکومت کو گھر بیجنا چاہتے ہیں تو عین اور قانون میں یہ تو چٹان صاحب آپ کے نظر میں یہ لانگ مارس سے حکومت گھر چلے جائے گی پروزدلاہی صاحب تھا علی منتر صاحب پہلے جو پروزدلاہی صاحب تھا وہ بزدار کے ساتھ کلا تھا آج انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم بزدار کے ترقیقار سے بہت تنگ آ گئے تو یہ کم بہت آسانی سے ہم کر سکتے لیکن ہماری کچھ دو سے شاہدہ خانبازی صاحب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا مفاد اس میں ہے کہ بزدار پنجاب پہ مسلط ہوگا تو شعبہ شریف لوگوں کو یاد آئے گا اور جب تک یہ ہائیبریڈ حکومت کے سیلیکٹڈ وزیراعظم ملک پہ مسلط ہوگا تو لوگوں کو نواز شریف اور زرداری صاحب ہم کہتے ہیں یار بھولی ماردی حکومت جس کے حصے میں بھی جاتے ہو ہم جس کو بھی اوٹ دیتے لیکن کم از کم اس کو تو عوام کا جان چھوڑا دی یہ مہنگائی کی وجہ سے جو لوگوں کو جینا حرام کر دیا ہے ایک طرف مہنگائی ہے دوسری طرف لوگوں سے روزگار کے جو مواقعہ وہ ختم ہو رہی ہے ندیم قریق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ کے لیے جو اصل خطرہ ہے وہ آپ کے کہنے کی مطابق تو آپوزیشن سے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں جی ایک پیش پر ہی نہیں ہے ان کی آپس میں کوئی بات نہیں ملتی ہے تو پھر آپ کے جو اپنے اتحادی ہیں ان سے آپ کو خطرہ ہے اور اگر ان سے خطرہ ہے تو آپ نے ان کو کس طرح سے رازی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کیا پلان آپ نے کیا ہے کہ جب یہ جوئنٹ سیشن سولہ تاریخ کو دوبارہ ہوگا تو اتحادی آپ کے حق میں آپ کے جو گورنمنٹ کے بلز ہیں ان کے حق میں ووٹ دیں کیا پلان ہے آپ کا بسم اللہ احمد الرحیم دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں خطرہ تو کسی وقت انسان کے لیے ختم نہیں ہوتا وہ ایک فرد ہو وہ اجتماع ہو یا حکومت ہو خطرات چلتے رہتے ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان خطرات کا ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے میں مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی عمران خان کو اور ہماری ٹیم کو بہت سارے چیلنجز تھے آپ کو یاد ہوگا اس آگڈار صاحب نے فلور آف دہ ہاؤس ایک سپیچ کی تھی جب وہ فرنس منسٹر تھے کہ ہم نے باروتی سرنگیں بچھا دی ہیں آنے والی حکومتوں کے لیے وہ ان کو بتائیں گی کہ یہاں پاکستان کی اکانومی کس طرح ڈسرنگ ہوگی انہیں والے دنوں میں ان کو اندازہ تھا ہم نے ان ساری باروتی سرنگوں کا مقابلہ کیا اور اللہ نے مربانے کی آج ہم کابیٹ جیسی بابا سے نکل کے دوبارہ نوربر لائک کی طرف پلٹے ہم نے اس تمام ان تمام چیلنجز کا جن کو بڑی بڑی ورڈ کی طاقتیں فیس نہ کر سکی اللہ کی مدد سے ہم نے ناسیور سے اوورکم کیا اپنے اگزسٹنگ حصص سے کام لیتے ہوئے پاکستانی قوم کو نوربر لائک کی طرف لانے میں کامیاب ہوئے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے احجاج کرنا ابھی میں اپنے بھائی دانیال چوئی صاحب گفت کو سن رہا تھا ایسے پہلے ذرا یہ تو بتا دیں اتحادی آپ کیا آپ نے ان کو منا لی ہے صرف ایک بڑے ایک بڑے کا جواب آپ ایٹی ایٹ سے لے کر اور دو ہزار تیرہ تک آجائے نون لیگ کے مقابلے میں جو جماعت جیتی ان کی لیڈرشپ کی یہی گفت کو ہوا کرتی تھی دانیال چوئی صاحب بہت ینگ ہیں تو ان کے بزرگ یہ گفت کو ہیا کرتے تھے آج یہ وہ ریپیٹ کر رہے ہیں جہاں تک یہ تحادیوں کی بات ہے کلیشن گورنمنٹ پہ اور پاکستان تحریک انصاف کی تو حسن یہی ہے کہ اس پہ کسی ایک فیملی کا قبضہ دی ہے اس جماعت میں یہ کسی فیملی کی پروموشن کے لیے جماعت نہیں بنائی گئی کسی فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے جماعت نہیں بنائی گئی یہ پاکستان کے عام آدمی کو انصاف کا نظام دینے کے لیے جماعت بنائی گئی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ڈموکریسی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اپنے تحادیوں کی جائز باتوں کو ہمیشہ سنتی رہی ہے اور ہم ساڑھے تین سال سے بڑی خمیاتی سے نہیں لیکن اگر سنتی رہی ہے تو پھر تحادی اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی بات بھی سنتے ہیں اور وہ پھر بھی آپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو that means کہ وہ آپ کو blackmail کرتے ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ blackmailers ہیں کتان آنکھیں دکھانے والی بات نہیں ہے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرضی یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈموکریسی میں اخلاف رائے بھی ہو جاتا ہے اور چیزوں پر consensus بھی ہو جاتا ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ آج کیا کرنا چاہ رہا چاہتی ہے گورنمنٹ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنا چاہتی ہے انتخابی سلاحات سے یہ بتائیں سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے قریشی صاحب سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ تحادیوں کو کالز جا رہی ہیں کہ جوائنٹ سیشن میں جو گورنمنٹ بل ہے اس کے حق میں ووٹ دیں تو کس سے کالیں کروا رہے ہیں آپ دیکھیں میں 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 تو یہ تو جن کو کالز گئی ہیں اگر وہ بتا دے کہ آپ کے پروگرام میں آگے تو پوری قوم کو کے لیے آسانی بھی ہوگی اور ایک خبر بھی اچھی آ جائے گی مجھے سو فیصد یقین ہے ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہم اس نظام اس انتخاب نظام کو جس کو ہر ہارنے والی شکست کھانے والی جواب جس نظام پر اگنیاں ہفتی ہے اور انتخابی عمل کو آگے بڑھانے میں جو ادارے ہیلپ کرتے ہیں ان پر الزام لگاتی ہے اس بسنے کو حل کرنا جانا چاہ رہے ہیں اداروں کا دنیال صاحب نے اپنے اداروں کو تو بہت کمزور کر دی ہے دیکھیں دنیال صاحب کی اپنی اگرائے ہے ان کے دور میں جو کچھ سپریم کورٹ کے ساتھ ہوا اور جو کچھ اس ادوار میں ہوتا رہا جس طرح ججز کو ٹیل فون پر ادائیات دی جاتی تھی جس طرح سے پلٹیکل کیاگنیوں کی سرطانی صاحب کی زبان کارٹنے کے دیورنگ کیاڈ تو یہ تب واقعات ان سے ایک بہت ملے جنرلسٹ ہیں آج کل ان کی چڑیا بڑی مشہور ہے ان کو اسلام آباد کی سٹکوں پر پر تشدد کیا گیا لاہور میں ان کے ساتھ جاتی تھی دیکھیں میں میں آپ کو یہ کرس کر دوں میں آپ کو یہ کرس کر دوں علی صاحب ہم نے دیکھ رہا ہی ہے میں اپنے دونوں ان بھائیوں سے حالانکہ ان کی جماعتوں میں یہ کلچر بھی ہے کہ ان کی کوئی بات مانے یہاں تو تین چار پانچ لوگ بسیجن کرتے ہیں ان کی جماعتوں میں بیٹھ کر یہ بڑا اچھا وقت ہے کہ ہم اس قوم کو ایسا انتخاب نظام دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی ہارنے والا یہ بہت ہے کیا فلان حکومت میں ان کے یہ فیصلے تھی ہم تو انسی کو ٹھیک کرنے میں لگے رہے ہیں کوئی حل ہونا چاہیے نا علی صاحب پہلی چیز اس کا حل ہے مینجمنٹ اس کا حل ہے ایکسپیڑینسٹ اس کا حل ہے کہ آپ کے پاس ایک کامپٹنٹ ٹیم ہو جو ڈیلیورنس اور ڈیلیوری کی اوپر بات کرے اور وہ انتقامی سیاست کی بات نہ کرے وہ پولیسیز کی اوپر بات کرے مجھے بتائیں کہ آج جو گندم کی قیمت ہے یہ کیوں اتنی بڑھ گئی میں آپ کے ہر پروگرام میں کہتا ہوں بیڈ پولیسی کے ویسے ٹائم سے پکیور نہیں کی گئی تو گندم کی قیمت بڑی اور آپ ایٹی نائن ڈالر پر ٹن فالتو دے رہے ہیں آج آج گیس کا بہران کیوں ہے کیونکہ چائنہ میں رشیا میں نیو امریکہ میں اپنی ایلن جی جو تھی جو ان کے ان کے ٹرمنلز کی اور جو نے کشتیاں خریدنی تھی وہ اپنی چار چار پانچ پانچ فالتو خرید چکے تھے فیبری اور مارچ میں ہم نے کیا کیا ہم تو آگست تک اپنی پوری لسٹی نہیں پوری کر سکے جہتنی خریدنی تھی ہم تو ابھی بھی تین کام ہیں اور اس کے اس کے اس کی وجہ سے کیا ہوا اس کی وجہ سے شورٹ فل آف گیس شورٹ فل آف گیس کی وجہ سے کیا ہوا انکریز ان پرائس آف الیکٹریسٹی انکریز ان شورٹیج ان الیکٹریسٹی ان دونوں کے پاسے کیا ہوتا ہے آپ کا پیہ سلو ہو جاتا ہے گروت کا کیونکہ آپ بجلی کے گیس کی جو پروپر ایٹلائزیشن ہے وہاں فیکٹریز کو نہیں دے سکتے اس سے گروت کم ہوتی ہے اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے نتیجہ دوسرا پاکستان مسلم لیگ نون کے وقت میں ہسٹری کی سب سے زیادہ ٹیکس ریونیو کلیکشن ہوئی وہ تھی چار ہزار ارب سب سے زیادہ اسی کا نارمل دس پرسنٹ گروت لگا دیں تو پانچ ہزار کچھ ارب ہوتا چاہیے چوتھے سال اچھا اس میں تو خیر آپ کے دور کے حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں نمبر فجنگ بھی ہوتی رہی ہے نہیں نمبر فجنگ کر لیں نا آپ جتنی مرضی کر لیں آپ مجھے بتائیں کتنی ہے میں آپ کو پھر جواب دیتا ہوں آپ چار ہزار ارب سے آپ کہہ دیں کہ سڑھ تین ہزار ارب دین واٹ اگر آپ یہ کہہ دیں آپ ایک چار دو تین سو ارب روپیہ کم کر دیں پھر بھی ہسٹری کے سب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹرز رہے ہیں ہم مجھے بتا دیں کہ حکومت پچھلے تین سال پہلے تین سال تک ان ٹارگٹس کو میٹ نہیں کر سکی گروت so the problem the problem is the problem is management large scale manufacturing آپ نے کم کر دی small scale manufacturing آپ نے خراب کر دی inflation آپ نے ہمارے سال دیکھیں آپ کا ایک sequence ہوتا ہے مہنگائی کی شرعہ کی بات کرتے ہیں ہمارے پہلے سال آٹھ اشاریہ ایک تھی اگلے سال چار اشاریہ پانچ تھی اور تیسرے سال تین اشاریہ پانچ ان کے پہلے سال چھے اشاریہ آٹھ دوسرے سال کم ہونے کے بجائے دس اشاریہ ساتھ اور تیسرے سال بیس پرسنٹ فود انفلیشن اور آج تقریباً چوبیس پرسنٹ ہے چلے ہم جیس موقع پر ایک وقفہ لیتے ہیں I've got your point کہ problem جو ہے وہ management کا ہے اور management جس طرح سے رہی ہے تین سالوں میں مخصول فیشوس کو لے کے اس پر ندیم قریشی صاحب سے بھی میں کچھ پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے discussion کو continue کریں گے جی بریک کی بعد گسگو کو آگے بڑھاتے ہیں اکنزادہ چٹان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ کی نظر میں اگر جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس مہنگائی بے رزگاری ان تمام ایشیوز کا جو عوامی ایشیوز ہیں ان کا اگر حل نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے دیکھیں جی یہ تو کوئی مسائل نہیں ہے یہ تو یہ حکومت بہت کیونکہ جو اچھے لوگ ہیں اس کو سائٹ پہ بیٹھائے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ لاکے انہوں نے بیٹھا دیئے تو یہ تو ان لوگوں کے نالائیتی ہے نا اہلی ہے اور ناکامی ہے ورنہ ہم جو حکومت میں آئے تھے تو ٹرائبل زیریہ سے رٹھاب دے گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا ہم جو حکومت میں آئے تو بلوچستان میں ترانہ بجانہ بن ہو گیا تھا لوگ آٹے کیلئے قطاروں میں کڑے ہوتے تھے لوگ جو ہے چینے کیلئے قطاروں میں کڑے ہوتے تھے سواسیہ ڈی پیز نکلے وزیرستان سی نکلے مومندی جنسی سی نکلے سیلا بے آگئی اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہم نے وہ ساری مسئلوتوں پر قابو پائی پھر مسلم لگ نے ان کو جو حکومت ملا تو ان کو ایک بدترین لوگ شیڈنگ قسمت میں ملا لیکن ان کا حکومت ختم ہو رہا تھا تو لوگ شیڈنگ کا خاتمہ ہو رہا تھا اس حکومت میں تو پچھلے حکومتوں میں جو چیزیں ختم ہو گئی تھے وہ پلٹ کے آ رہی ہے دشتگردی ہمارے دور میں پھر مسلم لگ کی دور میں بلکل ختم اگر نہیں ہو گئی تھی تو نا برابر ہونے کی تھی اب وہ دشتگردی واپس آگئی آج میرے باجوڑ میں دمائے کہو اہدو پولیس والی اس میں شہید ہوئی ہے لوگ شیڈنگ جو ختم ہو چکا تھا واپس آ چکا ہے اب گیس کا لوگ شیڈنگ آئے گا اور لوگوں کو یہ دسمبر میں کانی کے لیے گیس نہیں ملے گا اور وجہ کیا ہے نہ اہلی ہے نہ لائپی ہے کیونکہ تین سال میں بھی یہ لوگ نہیں سیکھ سکے کہ کس ٹائم پہ جا کے ہم نے خریداری کرنی ہے اور کس ٹائم پہ لانا ہے کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چودہ سو جو ٹرمینل ہے وہ موجود ہے اس کے پاس جو ٹرمینل ہے موجود ہے نہ اس کو کام میں لاسکتے نہ مزید ان لوگوں نے ٹرمینل لگائے نہ گیس پائپ لائن لگائے تو یہ تدریس حکومت کے نالائقی کے وجہ سے نہ اہلی کے وجہ سے ہیں ورنہ یہ ملک اس طرح نہیں ہے اچھا کیا آپ کو لگتا ہے چڑان صاحب کہ کوئی بھی اگر اور حکومت میں آئے گا تو وہ بھی آ کر یہی بات کرے گا کہ پچھلی حکومت نے یہ یہ نالائقیاں جو کئی تھیں اس کے نتیجے میں یہ ہمیں سارا مسئلہ پڑ گیا اور اب اس میں وقت لگے گا اس کو ٹھیک کرنے میں بھائی یہ تو تین سال ہو گئے ہم نے کیا نالائقی وہ تو کوویڈ کی بھی بات کرتے ہیں نا جی دیکھیں کہ کوویڈ آ گیا ہم کوویڈ میں فسے رہے یہ تو ایک دم بھائی کوویڈ کا تو آپ کو بھی پتا ہے ممتاز صاحب مجھے بھی پتا ہے کیا ان لوگوں نے کوئی پیسے خرچ کر کے انجیکشن مانگوائے ہیں کیا ان لوگوں نے کسی کو کوئی مالی سپورٹ دیا ہے اور پاکستان میں کوویڈ کے لوگوں نے کیا اہمیت دیا ہے آپ مجھے بتائے حکومت مجھے بتائے انہوں نے کسی کو ماسک سن چٹان صاحب کی وڈیو جو ہے وہ بیچ میں رک گئی ہے ندیم قریشی صاحب آپ مسکر آ رہے تھے جب چٹان صاحب بات کر رہے تھے کیوں مسکر آ رہے تھے آپ کہیں آپ والا وہ حال تو نہیں ہے کہ تم جو اتنا مسکر آ رہے ہو کیا غم ہے جس کو شپا رہے ہو تو اصل غم کیا ہے جس کو آپ شپا رہے ہیں پیچھے آپ نے عمران خان صاحب کی تصویر کے بجائے شاہ محمد قریشی صاحب کی تصویر لگائی ہوئے لگتا ہے آپ انہیں کی پیروی کرتے ہیں آپ کی نظر میں وہی ہیں جو آپ آکے معاملات کو لے کے چلیں گے میرے ڈرائنگ روم میں سب سے بڑی تصویر ہی عمران خان صاحب کی لگی ہوئے میں جس اینگل سے بیٹھا ہوں تو اس پہ شاید آپ نے اینگل تو ابھی ٹھیک کیا تھا نظیم قریشی صاحب آپ عمران خان صاحب لی تصویر بھی اینگل میں لاسکتے تھے آپ نے وقفے میں اینگل تبدیل کی ہے سب کو بتا ہے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وقفے سے پہلے اینگل اور تھا اچھا چلیں جی چلیں شاہ محمود صاحب میرے لیڈر ہیں جی اور عمران خان صاحب بھی لیڈر ہیں شکر ہے آج چلان صاحب نے پہلی بار کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے دور پہلے بہترین اندھیرے تھے یہ مجھے پچھلے تیس سال میں میں پولنٹس کا سٹوڈنٹ ہوں میری خواہش ہوتی ہے کوئی شرص اپنی جماعت کی ان باتوں کو جن کا وہ نیچی محفظوں میں بیٹھ کے کرتا ہے بابا آنگے دور پبلک لی کرے آج انہوں نے مانا کہ پیپلز پارٹی کا دور پاکستان کی تاریخ کا بہترین دور تھا اندھیروں کے حوالے سے ایف ایڈریم کی حوالے سے حج سکینڈلز کی حوالے سے میں نے بتایا نا سوات میں بھی آپریشن ہوا دوہزار دس میں سہلاب آ گیا اور ویسا سہلاب تو ہم نے کبھی سونا نہیں تھا کہ جس میں کیپی کے میں پنجاب میں جنوبی پنجاب میں آپ جنوبی پنجاب سے ہی آپ کو پتا ہے جنوبی پنجاب کی کیا پوزیشن تھی پھر آگے سندھ میں بلوچستان میں دیکھیں صرف تیرہ سال ہو گیا میں صرف تیرہ سال پی بس پارٹی کی سندھ میں گامنٹ ہے میں بھی پچھلے ہفتے ہو کر آیا ہوں میں نے بلیم گیم نہیں کرنی میں نے پلان کیا ہوا ہے میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا میں نے اپنی بات کرنی ہے میں بتاؤں آپ کو آپ انڈسٹری دیکھیں جا کے فیصلہ بات کی وہ انڈسٹری جو آف ہو گئی تھی آج اس کے بارے لکھا ہوا ہے سٹاف ریکوائیڈ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں پورے سہود پنجاب میں جہاں جائیں ڈسٹری زون ہے لیبر اویلیبل نہیں ہے پاکستان کے کاشتکار کو پچھلے پچالیس سال میں پہلی بار اس کی کراپس کا محبزہ بروقت ملا وہ گندوں کا کاشتکار ہو وہ گنے کا کاشتکار ہو وہ کارٹن کا کاشتکار ہو گندوں کا کاشتکار چار چار سال سٹوٹر ویلز پر کیس کر کے اپنے کلیم لیا کرتا تھا اپنی پیمنٹس لیا کرتا تھا یہ طریقہ انصاف کی گورنمنٹ ہے آج پاکستان میں جیسے آپ نے خود کہا میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے چھ ماہ میں آپ سی میٹ کی ریکارڈ سیل ہے ہسٹری کی سب سے بڑی سیل ابھی میرے بھائی دانیال چوئی صاحب نے کہا ہم نے بڑی ریولیو کٹا کیا بھائی آپ کے دور میں جو ریفرنٹس تھے لیکن عدیم قریش صاحب دانیال صاحب کی طرف جانے سے پہلے اس مسئلے کا کوئی حل نکال لے یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ جس ورہ سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو ووٹ اس لی بھی دیا تھا دوزار اٹھارہ میں کہ بھائی کل کو ہمیں کم سے کم یہ ایک پشتاوہ نہ ہو یا یہ افسوس نہ ہو کہ ہم موقع دے دیتے تو کیا ہونا تھا ایک دفعہ موقع دے کر دیکھ ضرور لیں بلکہ مجھے اپنی بھی ویڈیو یاد ہے جو میں نے الیکشن سے ایک رات پہلے ریکارڈ کی تھی میں نے کہا جی ایک دفعہ ووٹ دے کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے تو وہ ویڈیو میں کئی مرتبہ سوچ رہا ہوں کہ نکال کے ڈیلیٹی کر دوں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ ڈیلیٹ نہ کرے آپ عمت نہ ہارے دنیا کے کسی شخص کو اگر زندگی میں چیلنجز نہ آئے تو وہ انسان نہیں ہے یہ مشکلات ہی تو آپ کو یادوں کا شواشدی صاحب کی جب گورمنٹ کا آخری زندہ وہ نے لاہور میں سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی آج سے پاکستان جانے لوڈ شیڈنگ جانے پاکستان کا اللہ حافظ آج پورے ملک میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے لیکن چٹان صاحب کے ہے یہ اس صرف مجھے سچائی سے کہتے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ان کے گھر کی لائٹ گئی ہے کیونکہ انہوں نے ٹینی میں مہت رہا ہے انہوں نے قوم کو پرووک کرنا ہے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ یہ کہیں گے لائٹ آرہی ہے تو گیس نہیں آرہی گیس آرہی ہے تو لائٹ نہیں آرہی سردیوں میں گیس کا پھر کیا کریں چٹان صاحب کو بیچ میں ایک جملہ چٹان صاحب سے ایک جملہ پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں ندیم قریشی صاحب سے ہاتھ جھوڑ کے میں تائم لیتا ہوں مجھے ایک سیکنٹ سنی میرے بھائی نے کہا نا بھیجلی جاتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں پروگرام آپ کے ساتھ کس چیز پہ کر رہا ہوں یہ بجلی ہے یہ دیکھو یہ میں نے یہ گاڑی کے جو بیٹری ہے ان سے یہ لگائی ہے بجلی مجھلی کوئی نہیں ہے میرے بھائی یہ لوگیں سے ہواوں میں باتیں کرتے ہیں چٹان صاحب ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں میں آپ کو بہت اچھا پرٹیکل لیٹر مانتا ہوں ہمارا نزیاد کے ایڈیولوجی یہ دیکھیں یہ بلپ ہے یہ اوپر والے بلپ ہے وہ دیکھیں یہ بلپ دیکھیں کہا ہے یہ بیٹری یہ دیکھو میں نے بیٹری سے لگائے یہ بلپ یہ یہ پروگرم میں یہ چیز سے کر رہا ہوں آپ کے تبدیلی سرکار میں آپ کا اور میرا جو یہ پروگرم رائٹ اینگل دیکھ رہا ہے وہ سب آپ کے لوگ دیکھنے والے ہنسیں کے مزاق اڑائیں گے جتنا ہوتا ہے اتنا کیا کریں یہ بی جمالوں کی طرح چیزوں کو بڑھا کر پیجنا کیا کریں آپ نے پیتی سال اقتدار کیا آپ صرف سندھ کے حالات دیکھیں گے تو پوری قوم کو پتا ہے آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں آپ نے جو ڈیلیوری کیا اس قوم کو پتا ہے پاکستان کی عوام پہ تین فیصلہ کرنے والی ہے میں سمجھتا ہوں عمران خانہ نے اس قوم کو نہ صرف اسے قوم سے سچ بولا بلکہ ہر شخص کو ساری گراونڈ ڈیلیٹی سے آگاہ کیا آنے والا وقت آئے گا آپ نے پہلے میں ٹیمٹس کی ہے آپ تو ایک دوسرے کو یہ نہ ہونا گل کو سچ بتاتے بتاتے کہہ دیں کہ اب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹائم سے پہلی بتا رہا ہوں کھانا پینا چھوڑ دو کھانا نہیں سکو دیکھیں علی صاحب دیکھیں یہ ہماری ہماری جماعت کا کیا یہ ہمیں اللہ نے حمد دی ہے ہم نے ہر طرح کی تنقید کو پرداشت کر رہا ہے مجھے پتا ہے کہ اپوزیشن کتنی بڑی انویسمنٹس کر رہی ہے انویسمنٹ والی نہیں ہوتی ٹائم کی پلیننگ کی میں ابھی دانیال صاحب کی طرح جاتا ہوں کلوزنگ کومنٹ لیتا ہوں لیکن آپ سے صرف اتنی گزارش آپ دیکھیں نا آپ گورنمنٹ کی یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں آپ ان کے لیے اکثر مختلف پروگرامز میں جاتے ہیں پارٹسپیٹ کرتے ہیں آپ جیسے شخص کو اور دیکھیں آپ کی ماشاءاللہ شام عمد قریشی کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بڑی اچھا آپ کا تعلق ہے آپ ان کے فالورز میں سے ہیں اور آپ کے حلقہ ایک ہی ہے علاقہ ایک ہی ہے پھر بھی آپ دیکھیں ایک پیرٹ روپر آتے ہیں اور ان کو آپ ترجمان لگا دیتے ہیں پنجاب حکومت کا آپ جیسے لوگوں کو موقع نہیں دیتے ہیں جو ایم پی اے بھی ہیں اور پچھلے تین سال سے گورنمنٹ کی گورنمنٹ کا دفاع کر رہے ہیں اور بڑا مشکل کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو موقع نہیں دیتے ہیں دانیال صاحب کلوزنگ کومنٹ کلوزنگ کومنٹ یہ جی دیکھیں آپ نے جو بولا کہ ان کی مس مینجمنٹ خالی مس مینجمنٹ نہیں ان کی کرپشن بھی آج پاکستان کی پیک پہ ہے کہ میں بار بار ہر پروگرام میں اس لیے کہتا ہوں کہ سی پی آئی کے تھو ایک سو انیس نمبر پہ ہم چھوڑ گئے تھے پاکستان کو اور آج چار سال گزرنے کے بعد یہ وان ٹوئنٹی فور پہ ایک سو اسی ملوم مبالک میں اور آپ ان کی جس چیز کو چھڑیں گے آپ کے ان کی جھوٹے ڈیمز جو انہوں نے وعدے کیے کہ آج لوگ بھول گئے ہیں دیکھیں نا ان کی کنورسکشن سن کے تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آج کیا عوام بھی کوئی مسائل نہیں ہے یہ ماننے کے لیے نہیں تیار کے پاکستان کے ایشیوز کیا ہے یہ ماننے کے لیے نہیں تیار کے ان کے مسئلے مسائل کیا ہیں آج بھی یہ بحث کر رہے ہیں کہ مہنگان نہیں ہیں آج بھی یہ بحث کر رہے ہیں کہ بھائی کہ ہم نے جو پالسی دی تھی کٹے بیچ کے گاڑیاں بیچ کے آپ ملک کی محشت چلا وہ غلط نہیں تھی کہ جو مرگیوں کے انڈے دے اور انڈوں کے اوپر مرگیاں بٹھائیں پھر اٹھا اٹھا کے روز دیکھیں کہ بچہ نکلا ہے نہیں نکلا اس سے بیچ کے شیخ چلی کی طرح پھورا انہوں نے پاکستان بنانا تھا وہ آج بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک یہ مانیں گے نہیں ہمیں بیماری ہے جب تک مانیں گے نہیں کہ ہماری بیماری ہے دانیال صاحب پروگرام بھی کلوز کرنے ہیں ہم وہ انڈوں کے اوپر مرگیاں نہیں بیٹھ سکیں گی یا بلکہ سیت کیونکہ بیٹھ سی رہیں گی کیونکہ بزار میں تو بکیں گے نہیں نا تین تین روپے ساڑھے تین روپے مہنگے ہوگے ہیں مزید دانیال صاحب مجھے پروگرام کو کلوز کرنا ہے وقت کم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوئن کیا ندیم قریش صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ اور اخمزادہ ٹیٹان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجئے اجازت علا نکبان